جمعی نوئے انسان کو بتایا گیا کن تم امواتن کہ اے لوگو تم سب اصل میں مردہ تھے اور کن تم امواتن کہہ کر انسان کو یہ بابر کرا دیا گیا ہے کہ اے انسان تو دائمی نہیں ہے تو ادم سے وجود میں آیا ہے اور وہ ہستی جس پر کبھی ادم نہ آیا ہو ہمیشہ سے وجود میں ہو وہ رب زلجلال کی ہستی ہے تو تم حالت ادم میں تھے اس کو موت کے ساتھ تعبیر کیا آئیمہ تفسیر کے ہاں اس کے اور معانی مطالب اور تفسیرات بھی ہیں مگر میں قلت وقت میں صرف اس ایک معنی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ انسان جب حالت ادم میں تھا تو اس کو جسمانی اعتبار سے حالت ادم میں تو اس کو موت کہا اور جب انسان جسمانی معدومیت میں تھا جسمانی اعتبار سے حالت ادم میں تھا جب انسان تو وہ ادم بھی اس کا ادم ظاہری تھا ادم معنوی نہ تھا چونکہ قرآن مجید دوسرے مقام پر فرماتا ہے انسان کو مخاطر کرتے ہوئے حَلْ عَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا اشارت فرمایا کہ اے انسان انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے انسان پر ایک زمانہ اور ایک دور ایسا بھی گزر چکا ہے حَلْ عَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ وہ کونسا زمانہ انسان پر گزرا ہے لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا کہ وہ انسان اس دور میں شیئ مذکور نہ تھا یعنی ایسی شیئ نہ تھا کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہو تو اس آیتِ کریمہ میں تین حقیقتوں کی طرح اشارہ کیا گیا جب فرمایا کہ حَلْ عَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ کہ وہ زمانہ جب انسان مذکور نہ تھا تو وہ دور بھی انسان پر ہی گزرا ہے کیونکہ فرمایا عَلَى الْإِنسَانِ وہ دور انسان پر گزرا ہے تو پتا چلا کہ انسان اس دور میں مذکور نہ تھا پر موجود تھا موجود ہونا اور بات ہے مذکور ہونا اور بات ہے لاکھوں لوگ ہیں جو آج ہمارے اندر موجود نہیں یہ گوڑا شریف کے دربار کی طرف نکاح کیجئے قطب العالم سیدنا پیر نیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جسمانی طور پر وجودِ محسوس میں پیکرِ محسوس ان کا موجود نہیں ہر چند روحانی طور پر موجود ہیں مگر جسمانی طور پر موجود نہیں مگر مذکور ہیں اور وہ ذکر قیامت تک رہے گا اور بہت لوگ دنیا میں ہیں جو موجود ہیں روح زمین پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں مگر مذکور نہیں ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا اس لیے وہ مذکور نہیں ہوئے کہ وہ ذاکر نہیں بنے اگر وہ اللہ کے ذاکر ہو جاتے تو اللہ انہیں اپنے ذکر کے انعام اور صلح کے طور پر مذکور کر دیتا اور جب اللہ کسی کو مذکور کرتا ہے تو اس کائناتِ خرق کا کوئی فرق اس کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا جو لوگ اللہ کے ذاکر ہو جاتے ہیں اللہ انہیں اپنے انعام میں مذکور بناتا ہے فرمایا یا یوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکراں کثیرا اور صلح کیا دیا ذکر کثیر کا فرمایا فاذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا ہر عمل سالے کا ایک عجر ہے کوئی عمل سالے خالی از عجر نہیں ہر عمل سالے کا ایک عجر ہے اور عجر معین ہے کبھی اپنی ماہیت میں کبھی کیفیت میں کبھی عدد میں کبھی مقدار میں الغرض کئی اعتبارات سے اس کا عجر متعین ہوتا ہے مگر اللہ کا ذکر ایک ایسا عمل سالے ہے کہ اس کا ذکر جو اللہ نے متعین کیا وہ یہ کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کروں گا اب جو لطف کی بات یہ ہے کہ بندے کا ذکر کرنا یہ عمل ہے اور اللہ بندے کا ذکر کرے یہ اس کی جزا ہے یہ دنیا دار الجزا نہیں یہ دار العمل ہے دار الجزا موت کے بعد شروع ہوتی ہے دار الجزا آخرت ہے اب وہ بندہ جو دار العمل میں جس نے ساری زندگی اللہ کے ذکر میں بسر کر دی اور کبھی ذکر منقطع نہ کیا اس کی زبان پر بھی ذکر رہا اس کے جسم کے ایک ایک اف بھی ذاکر رہا اس کا قلب بھی ذاکر رہا اس کی روح بھی ذاکر رہی اس کا سر بھی ذاکر رہا اس کا رتیفہ خفی بھی ذاکر رہا اخوا بھی ذاکر رہا باطن بھی ذاکر رہا باطن الباطن بھی ذاکر رہا اس کا نف بھی ذاکر رہا اس کا جوہرِ عقل بھی ذاکر رہا جو سر تا پا عمر بر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا اور اس نے اپنی بسات بر ذکر کی حد کر دی تو جب اس کو اللہ کی طرف سے جزا آئے گی تو بندے نے عمل کیا اپنی بسات کے مطابق رب جزا دیتا ہے اپنی بسات کے مطابق بندے نے ساری زندگی جس بندے نے وہ خواہ سیدہ غوث راسم شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ القل ہو خواہ سلطان الہند حضور خاجہ اجمیر ہو ہماری گردنوں اور سروں پر جن کے تخت ہیں وہ حضور خاجہ بابا فرید الدین گنجے شکر ہو خواہ وہ حضور سلطان الولیاء پیر سید محر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جن کا وجود اس خطہ ارزی کے لئے خوب چشمہ ولایت و معرفت تھا جن کی رہنمائی کے لئے علامہ اقبال جیسے شخص بھی خط لکھ کر استفسار کرتے اور رہنمائی طلب کرتے وحدت الوجود پر اور شیخ اکبر کی تعلیمات پر اور اپنے مغالطوں کو دور کرتے اور اپنی لاعلمی اور بے خبری کا اضالہ کرتے اس سرزمین میں سوائے حضور میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سوا علامہ اقبال کو کوئی دوسرا فرق اس خطے میں اس طور میں دکھائی نہیں دیا کہ جس سے علامہ اقبال استفسار کرے لندن جا رہے تھے شیخ مجدد الفثانی پر خطاب کرائے انیس سو بتیس میں تیس میں دوبارہ جا رہے تھے تو شیخ اکبر کی تعلیمات کی خبر نہ تھی سوالات گنجلت ذہن میں تھے ایک ہی بارگاہ حضور میر علی شاہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آئی فرمایا آپ کا دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہوں ان سوالوں کا جواب دیں تشفی ہو ان فتاہ ہو تاکہ برطانیہ جا کر شیخ اکبر پر گفتگو کر سکتا ارجے کر رہا ہوں وہ لوگ جنہوں نے عمر ساری ذکر میں لگا دی ان کی وفات ہو گئی دار العمل ختم ہو گیا عمل بھی منقطع ہو گیا اب دار الجزا میں گئے تو جزا شروع ہو گئی اب جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ بندہ یعنی عامل چونکہ مخلوق ہے سو اس کا عمل محدود اور منتحی ہے محدود ہے ختم ہو جانے والا ہے جزا دینے والا رب چونکہ خالق ہے وہ خود بھی خیر محدود اور لا متناہی ہے اس لئے اس کی جزا بھی غیر محدود ہے جس بندے نے رب کا جتنا ذکر اور رب کی جتنی یاد تازہ کی نہ صرف خود کی لاکھوں مردہ دلوں کو رب کی یاد سے زندہ کر دیا جس نے دنیا میں وہ انقلاب روحانی بپا کیا جب وہ دار الجزا میں پہنچے تو جب رب کے جزا کا وقت آیا بندے کا عمل جب اس کی روح قفع سے انسری سے پرلاز کر گئی اس کا عمل منقطع ہو گیا اور رب کی جزا شروع ہوئی بندے کا عمل ختم ہو گیا رب کی جزا اب شروع ہو کر اس وقت تک رہے گی جب تک وقت ہے اور اس زمان تک رہے گی جب تک زمان ہے اب ساری دنیا مل کر بھی اللہ کے ولی کا ذکر اس کا عرص اس کی یاد دلوں سے اس کی محبت اس کے تذکرے اس سے نسبت اس سے تعلق اس سے راکھ اگر کوئی اس کو توڑنا چاہے تو نادانو یہ نہ سمجھو کہ کسی انسان کی کوشش سے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے نہیں اب انہیں لوگوں کے دلوں میں خدا نے زندہ کر رکھا ہے ان کا ذکر وہی مٹا سکتا ہے جس کی قدرت خدا سے پر جائے گی سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں